وہ کافی دیر آفیس روم میں بیٹھا اپنا کام کرتا رہا تھا ہر تھوڑی دیر میں اسے روح کا پھولا ہوا چہرہ یاد آ جاتا کام زیادہ تھا اس لیے وہ سارا کام ہتم کر کے بیٹروم میں جانا جاتا تھا اس سے جلدی جلدی اپنا کام ہتم کیا وہ خوش تھا کہ روح نے اسے قبول کر لیا ہے روح اس کی ہر تکلیف کو محسوس کرتی تھی جہارم نے اپنا زخم خود سے بھی چھپا رکھا تھا نہ جانے کب روح نے ریکھ لیا اس دن روح کا پیر کچل کر وہ بہت بے سکون تھا اس لیے اسی رات اس سے اپنا پیر دروازے میں دے کر روح کو تکلیف پہنچائی تھی پھر کیا تھا جہارم پر ثابت ہوا کہ روح کا در اس کی محبت سے مقابلہ نہیں کر سکتا وہ اس سے کتنا بھی در ہے لیکن وہ اس سے محبت بھی کرتی تھی جہارم کو جو پچھلے دن لگ رہا تھا کہ روح کا در روح کی محبت پر حاوی ہو رہا ہے اور جہارم اس پیچینی سے آزاد ہو چکا تھا وہ ہستے ہوئے اٹھ کر ویڈروم میں آیا اب تک ناراض ہو روح کروٹ لیے سو رہی تھی جب اس سے قریب آیا میری جان کیوں روٹتی ہو مجھ سے تم جانتی ہو میں کتنا بیار کرتا ہوں اور یہ وقت صرف میرا ہے اس لیے تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تم مجھے فاطمہ بی بی سے بات کر کے سارا ٹائم ویس کرنا چاہتی ہو وہ اس کے بالوں میں انیاں پیٹا کہنے لگا جب اسے احساس ہوا کہ روح سو رہی ہے آج میں لیٹ ہو گیا یہ روح جلدی سو گئی جہارم نے خود سے پر بڑھاتے اس کا گال چوما پھر اسے اپنی باہوں میں بھر کر کمبل ٹھیک کر کے خود بھی آنکھیں بند کر گیا اب زندگی آسان لگنے لگی تھی روح نے اسے قبول کر کے اسے ایک نئے زندگی دی تھی وہ بہت ہوشتا روح کی آنکھ کھولی تو ہر روز کی طرح اپنے آپ کو جہارم کی باہوں میں کہت پایا وہ کتنی ہی دیر اسے ایسی طرح دیکھتی رہی ہاتھ بڑھا کر اس کی بیشانی سے سارے پال پیچھے کیے وہ اتنا ہوش رہنے لگا تھا کہ نین میں بھی اکثر مسکراتا رہتا آپ بلکل اچھے نہیں ہو بس یہی جو آپ کا ڈیمپل ہے نا وہ اس کے ڈیمپل پر انگلی پھیڑتے ہوئے سوچ رہی تھی اوہ میں تو ناراض ہوں اسے چھٹ اپنی انگلی اٹھائی اور ایک چھٹکے سے یارم کا ہاتھ اچھ سے الگ کیا یارم کی آنکھ کھل گئی اپنا ہاتھ سنبھال کے رکھئے میں ناراض ہوں آنکھ سے وہ غصہ دکھاتے ہوئے اٹھ کر واش روم چلی گئی ہائے یہ ماسوم ناراض کیا وہ مسکراتا ہوا کروٹ لے کر پھر سو گیا کچھ پتا چلا میں نے تمہیں اس کے بارے میں پتا لگانے کے لئے کہا تھا کچھ پتا نہیں چلا کلک کا پیچھا کرنے کا تم یہاں کیا کر رہے ہو اسے شاریف کو دیکھتے ہی پوش ڈالا ڈیویل میں بس جا رہا تھا بہت غیر زمیدار ہو تم شاریف میں تمہیں جو کام دیتا ہوں نہیں کر پاتے ہر وقت کسی نہ کسی مسی میں لگے رہتے ہو تم چاہتے ہی کیا ہو کچھ سیکھو ہزر سے کس طرح سے اپنا کام وقت پر ہتم کرتا ہے اور ایک تم ہو یہ نہائیت افسوس ہوتا ہے تو میں اپنی ٹیم میں دیکھ کر ڈیویل میں ابھی جا رہا ہوں نہیں ابھی جانے کی کیا ضرورت ہے یہیں پر ہو یارم اسے سے کہتا اپنے آفیس میں چلا گیا جبکہ ہزر نظر نیچے کی ہز رہا تھا اسے اپنی پیسی پر بہت غصہ آیا ایک دن آئے گا جب ڈیویل کو میں بس لگوں گا اور ہزر زیرو وہ ہزر کو کھورتے ہوئے بولا جو ابھی بھی اس پر ہز رہا تھا بیٹا گھوڑنا بند کر جو کام دیا ہے وہ کر یا میں کچھ سکھا دوں اسے یارم کی بات دھراتے ہوئے کہا تو شارف کو اور غصہ چڑھ گیا اپنے کام سے مطلب رکھو ہزر میں اپنے کام اچھے سے جانتا ہوں وہ اسے کہتا باہی نکل گیا جبکہ ہزر اسے دیکھ کر رہے گیا وہ تو صرف مزاک کر رہا تھا کیا حبر ہے ملک نے بوجھا سر جی آج صبح صبح شارف کی ٹیویل کے ہاتھوں بیستی ہوئی ہے جس پر ہزر نے اس کا مزاک اڑایا یقین کریں شارف ہزر کو ایسے کھو رہا تھا جیسے اس کی چان لے لے گا گوڑ یہ تو تم نے واقعی بہت اچھی خبر سنائی اب فون بند کرو اور ان لوگوں پر نظر رکھو ملک فون بند کر چکا تھا اگر شارف میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اسے ہزر کے حلاف استعمال کر سکتا ہوں اور اگر میں ہزر اور شارف کو پیچھ سے نکال دوں پھر ٹیویل کی سب سے بڑی کمزوری ہوگی اس کی بیوی میں اس کی بیوی کو لے کر ٹیویل سے کوئی بھی کام کروا سکتا ہوں اور پھر دوائی کا ڈان ہوگا ملک ملک خود ہی اپنے حیالات پر کھل کر آزا تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ملک ہم آفیس میں آج ویسے بھی ملنے والے تھے شارف سائٹ پر ملک سے ملنے آیا تھا شارف مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا جب ٹیویل تمہاری اس حیزر کی وجہ سے اتنی بیسی کرتا ہے جانے تم کیسے یہ سب کچھ سہ لیتے ہو اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو حیزر کو جان سے مار دیتا ملک نے اس کے تاثرات جاننے کے لیے کہاں یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم یہ سب باتیں کرنے کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا ہے شارف غصے سے بولا نہیں میں نے تمہیں حیزر کی جگہ دلوانے کے لیے یہاں بلایا ہے وہ آخر ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیویل کی نظروں میں اتنی اہمیت کا حامل ہے جبکہ تم تم اس سے زیادہ اور اس سے بہتر کام کرتے ہو لیکن پھر بھی تمہیں وہ اہمیت نہیں ملتی جو اس کی ہے وجہ جانتے ہو وجہ ہے وہ بچپن سے اس کے ساتھ ہے وہ اس کا ورکر ہونے سے پہلے اس کا دوست ہے اور وہ اس کا دوست کیسے بنا یقیناً ڈیویل کی دوستی حاصل کرنے کے لیے اس سے کچھ تو ایسا کیا ہوگا جس کے بعد ڈیویل یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ تم اس کے اثر وفادار ساتھی ہو لیکن میں ایسا کیا کروں شارف کو اس کی بات ٹھیک لگی اس لیے پوچھنے لگا تم ڈیویل کی بیوی کو اگوا کر لو تمہار دماغ تو نہیں حراب ہو گیا شارف نے اس کا گرپان پکڑا ارے میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اس کی بیوی کو کٹناپ کر لو یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے کوئی نقصان پہنچاؤ وہ لڑکی ڈیویل کی کمزوری ہے جب وہ ڈیویل کی نظر سے دور ہوگی تو وہ پاغلوی طرح اسے ڈھونڈے گا ایسے میں تم اس کی بیوی کو واپس لے کے آوگے تو وہ تمہیں حضر سے زیادہ اہمیت دے گا اور حضر کا پتہ کٹ اور تمہارا پتہ ان ملک مسکرائے تو شارف ہی مسکرائے دیا یارم کی نظروں میں ہمیں تھاصل کرنے کا پلان برا نہیں ہے شارف نے ملک کو اپنے گلے لگاتے ہوئے کہا ملک تم میری اتنی ہیلپ کر رہے ہو لیکن مجھے ایک بات کا جواب تو دو شارف نے بات کا آغاز کیا ہاں بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو تم میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہو میرا مطلب ہے تمہاری حضر کے ساتھ کیا دشمنی ہے شارف نے پوچھا میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن وہ کیوں بیکار میں ڈیویل کی نظر میں اتنا ہم بنا ہوا ہے جبکہ اس میں ایسا کچھ نہیں تم اس سے بہتر ہو لیکن پھر بھی تمہیں سب میں کیا فائدہ اب تم اتنے اچھے تو ہو نہیں کہ میرے پیار میں یہ سب کچھ کر رہے ہو شارف نے پوچھا مجھے یہ فائدہ کہ حضر کو نکال کر تم مجھے ڈیویل کی ٹیم میں لاؤگے شان کے ساتھ کام کرنے کا کیا فائدہ وہ خود ایک غلام ہے اس کے ساتھ غلاموں والی فیلنگ آتی ہے جبکہ ڈیویل کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے وینر جا رہا ہو شان کے ساتھ ہی کیا کچھ بھی نہیں وہ خود بھی زیرو ہے اور اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی زیرو کر رہا ہے ہم ویسے تم یہ سب کس کے لئے کر رہے ہو شارف نے پوچھا میں یہ سب کچھ اپنے لئے کر رہا ہوں شارف مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں یہاں پر جینے کے لئے اپنے لئے سب کچھ کرنا پڑتا ہے میں ڈیویل کی نظروں میں آنا چاہتا ہوں اس کے لئے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تم تو صرف اس کی بیوی کو اٹھا رہے ہو میں اس کی بیوی کو مار بھی سکتا ہوں مالک نے سگریٹ چلاتے ہوئے کہا ایسا سوچنا بھی مت وہ بہت پیار کرتا ہے اس سے روح ڈیویل کی کمزوری ہے اس لئے تو میں پہلا حملہ ہی اس کی کمزوری پر کر رہا ہوں مالک نے ہس سے ہوئے کہا وہ گھر آیا تو روح اب بھی موہ منائی پہتی تھی وہ ہس سے ہوئے اس سے قریب آیا میڈم آپ نے کہا تھا آپ خودی راضی ہو جائیں گی تو پھر کب تک ہر یادہ ہے آپ کا راضی ہونے کا وہ اس کے قریب بیٹ کر پوچھنے لگا شھ میں ٹراما دیکھ رہی ہوں پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کرے روح نے انگلی موہ پہ رکھتے ہوئے اسے چھپ رہنے کا اشارہ کیا شارم نے ایک نظر سکرین پر دیکھا جہاں کوئی انڈین ایکٹریس اپنے تمام تر چلوے بکھیرے ڈانس کر رہی تھی روح کیا ناج گانا دیکھ رہی ہو روح ادھر دیکھو نا میری طرف میں بات کر رہا ہوں تم سے شارم نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا کیا مسئلہ ہے ٹراما دیکھنے دے مجھے اور آپ بات کیوں کر رہے ہو مجھ سے میں ناراض ہوں آپ سے ہٹیں پیچھے وہ اس سے تقریبین ایک فٹ کا فاصلہ بناتے ہوئے بولی ہاں تو میں منانے کی کوشش کر رہا ہوں نا شارم اور اس سے قریب ہوا میں نے کہا تھا میں اپنے آپ راضی ہو جاؤں گی تو پھر آپ کیوں کوشش کر رہے ہیں پریہٹے سکون سے ڈراما دیکھنے دے مجھے روح شارم نے لات سے بکھارا یارم اٹھیں یہاں سے آپ میرا ڈراما حراب کر رہے ہیں تم نے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم راضی ہو جاؤ پھر تم ڈراما دیکھ لینا جب تک تم راضی نہیں ہوتی میں تمہیں کوئی ڈراما نہیں دیکھنے دوں گا آپ جائیں یہاں سے تو شاید میں آپ سے راضی ہونے کے بارے میں کچھ سوچ سکتی ہوں روح نے موہ بنا کر کہا تو یارم کے ڈمپل نمائے ہوئے مطلب ڈراما اتنا ایمپورٹنٹ ہے میاں جائے بھاڑ میں یارم نے آنکھیں دیکھاتے ہوئے کہا ہاں تمہیں نراز ہونا روح نے کسی مجرم کی طرح یاد دلائیا ہاں تمہیں منا رہا ہوں نا وہ بھی اسے کے انداز میں بولا لیکن میں خود راضی ہو جاؤں گی روح نے سمجھانا جہاں روح تمہارے پاس دو گھنٹے ہیں اگر تم راضی ہو سکتی ہو تو ہو جاؤ ورنہ پھر میں تمہیں اپنے طریقے سے مناؤں گا شاید اٹھ کر اندر چلا گیا بندہ اپنی مرضی سے نراز بھی نہیں ہو سکتا اپنی مرضی سے راضی بھی نہیں ہو سکتا وہ انچی آواز میں بول رہی تھی ہاں تو کس نے کہا ہے اتنے یونیک سٹائل میں نراز ہونے کے لیے وہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا کہتا ہوا اپنے آفیس روم میں چلا گیا ایک بات تو بتاؤ لیلا اگر سر ہزا نے تمہیں پرپوس کیا ہے تو تم ان سے شادی کے لیے ہاں کیوں نہیں کر دیتی اب تو تم انہیں پسند بھی کرتی ہو ماسومہ اس کے پاس بیٹ کر کہنے لگی اس سے مجھے ابھی آ کر پرپوس نہیں کیا ماسومہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کیا تھا اب کیا میں اتنے پرانے پرپوسل پر ہاں کروں گی اسے چاہیے کہ اب پھر سے مجھے پرپوس کرے میں پرانے پرپوسل پر ہاں نہیں کرنے والی اسے چاہیے کہ ایک بار پھر سے مجھے اپنی محبت کا احساس سے لائے اگر وہ اس امید پر بیٹھا ہے کہ اس نے مجھے جو ڈیڑھ مہینہ پہلے پرپوس کیا ہے میں اس پر ہاں کروں گی تو یہ اس کی غلط فہمی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے لیلا ایک عدد سے کہتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی جبکہ ماں سوما نے اپنے پیچھے کھڑے ہی سر کو دیکھا جو اسے کی کہنے پر لیلا سے یہ سوال فوچ رہی تھی وہ بینہ اس سے کچھ کہے اپنے کیبن کی طرف آ گیا مطرمہ کو ڈین مہینے والا پرپوسل پرانا لگ رہا ہے اب پھر سے پرپوس کرنا پڑے گا وہ مسکراتے ہوئے بولا کیونکہ اس بار اسے امید تھی کہ لیلا اسے انکار نہیں کرے گی یارم نے اونٹنگ کا پلین بنایا ہے وہیں میں لیلا کو پرپوس کروں گا وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا تمہیں یقین ہے ٹیویل گھر پر نہیں ہے اگر وہ گھر پر ہوا نا تو بہت پرابلم ہو جائے گی میں نہیں جا رہا شارف نے قدم پیچھے کرتے ہوئے کہا تمہارا دماغ تو نہیں حراب ہو گیا ہم پوری پلیننگ کر کے آئے ہیں اور اب تم اندر جانے سے منع کر رہے ہو ملک نے اس سے سوسکے طرف دیکھا مجھ سے نہیں ہوگا میں یہ نہیں کر سکتا وہ کافی ڈرہ ہوا تھا شاید اسے ٹیویل کا ڈر تھا پکواس بند کرو شارف اندر چلو میرے ساتھ ورنہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا اگر پکڑا گیا تھا تو تمہارا نام سب سے پہلے لوں گا ہم وہ غصے سے بولا وہ زبرستی سے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا جب اس سے لگا کہ کسی نے اس کے سر پر کچھ مارا ہے اسے پیچھے مر کر دیکھا تو ہیزر کھڑا تھا جبکہ ملک سمین پر بے ہوش پڑا تھا کسی نے اس پر تھنڈا پانی پھینکا وہ ہڑ پڑا کر اٹھا تھا آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک کرسی کے ساتھ بندہ تھا جبکہ ہیزر اس کے سر پر کھڑا تھا اس نے آگے پیچھے نظر کھوما کر دیکھا ٹیویل سامنے کرسی پر بیٹھا تھا جبکہ شارف یہاں کہیں نہیں تھا میں تمہارے پیچھے ہوں میرے عزیز دوست مجھے یہاں دیکھو کسی نے بہت پیاری سی آواز میں کہا تھا اس سے سے ملک کا چہرہ سرخ ہونے لگا جبکہ ہیزر نے اس کا چہرہ دیکھا کہکہ لگایا تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی ملک سمجھ چکا تھا کہ یہ سب کوئی شارف کی چالتی وہ اسے بھسا رہا تھا اور کچھ حد تک کامیاب بھی رہا تھا جب شارف آہستہ آہستہ چلتا اسے گریب آیا میرے حلاف جنگ کر رہے تھے مجھے برا نہیں لگا لیکن تم میرے معصوم بیوی کو اٹھانے والے تھے تم میری بیوی کو گٹنیپ کرنے والے تھے وہ بھی میرے آدمی کے ساتھ مل کر تمہیں لگا میں ایسا ہونے دوں گا کیا واقعی اتنا آسان ہے یہ ملک وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا لیکن اس کے ہاتھ میں پلیٹ وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا تم مجھے نہیں مار سکتے دیویل کیونکہ تم جانتے ہو اگر میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ تمہاری حلاف پلیننگ کون کر رہا ہے تمہیں اور کوئی نہیں بتا پائے گا صرف میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہیں جو تمہیں پھسانا چاہ رہا ہے تمہاری جگہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تم جانتے بھی نہیں ہو تمہارے ساتھ کیا کیا کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے ملک نے حصے ہوئے کہا اس کے چہرے پر کوئی در نہ تھا اس کے حصے پر یارم بھی حصے لگا اور تمہیں لگتا ہے ملک تم وہ واحد آدمی ہو جسے وہ بھیجے گا یہاں تمہارے بات بھی بہت آئیں گے اور تم سب لوگ صرف پلیننگ کر سکتے ہو تم اور تمہارا بوس مجھے پھر ٹرائپ کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہو کر نہیں سکتے میری معصوم بیوی کو اس میں نہیں گسیٹنا چاہیے تھا یارم غصے سے بولا اس کے اندر کا درندہ جاگ چکا تھا جسے وہ بہت دنوں سے سلائے ہوئے تھا یارم کا بلیٹ اس کے جسم پر کسی سام کے درہ ریکنے لگا تھوڑے دیر میں اس کا پورا جسم لگو لگان ہو چکا تھا وہ چیخ رہا تھا یارم کو اس کے چیخیں سکون دے رہی تھیں یارم نے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ لگ گیا اس کی چیخوں کی آواز پورے خول میں کھونچ رہی تھی یہ خول گھر سے تھوڑے فاسطے پر تھا جس کا آج پہلی بار استعمال کیا گیا تھا وہ روح کو دو گھنٹے کا وقت دے کر آیا تھا لیکن اب آدھی رات سے بھی وقت اوپر جا چکا تھا اسے واپس جانا تھا نہ جانے روح اب تک سو چکی ہوگی اسے کپڑے خون سے رنگے تھے اس سے اب یہی دعا مانگی کہ روح سو ہی جائے کیونکہ اگر اس نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو اس سے مزید وقت زن ہو جائے گی ملک کو اتنی بری موت دینے کے بعد بھی اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا وہ وہیں بیٹھ کر مزید وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا رات کے تقریباً دھائی بجے وہ اپنے گھر میں داخل ہوا اس کی شرٹ خون سے لطپت تھی اور جسم سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی آنکھیں سوکھ آنکارے کی مانن تھی بال پوری طرح بکر چکے تھے اس کے اندر کا ترندہ سینہ تانے گھڑا تھا اسے یقین تھا وہ سو چکی ہوگی ریٹروم میں جانے کی بجائے دوسرے کمرے میں گیا اپنے جسم سے خون اولودہ گندے بدبودہ کپڑے الگ کر کے اس کمرے میں ضرورت کے وقت پہننے والا کالا کرتا شلوار سوٹ نکالا کپڑے چینج کر کے وہ باہر آیا اور اپنے گندے کپڑوں کو آگ لگا کر چلا دیا اور سکون ہو کر اپنے بیٹروم میں آ گیا جہاں اس کی روح مکمل حسن اور معصومیت لیے سو رہی تھی وہ دو دن سے اس سے بہت نراز تھی سنجیدگی نے شیطانی مسکرات کی جگہ لے لی ابھی ابھی کالا کرتا جو پہن کر یہاں آیا تھا ایک لمبے میں اتار کر اس کے موہ پر دھیمارا وہ بل بل آ کر اٹھی سامنے کڑا یارم اکمل یقین کر کے کہ وہ پورے ہوش و آواز میں اٹھ چکی ہے اس سے قریب بیٹھ گیا ہاتھ پکڑ کر اسے گسیٹ کر اپنے قریب کیا مجھے لگتا ہے تم مجھ سے نراز ہو تم مجھے بنانا چاہیے اب تم راضی نہیں ہو رہی تو مجھے اپنا فرض پورا کرنے دو بہت معصومیت سے کہاں جبکہ اس کے چہرے کی شیطانی مسکرات بتا رہی تھی اس کا منانا اس کی محبت سے بھی زیادہ شدت پسند ہوگا رو نے ایک پل میں ہاتھ چھوڑا کر اس سے فاسطہ قائم کرنے کی کوشش کی لیکن یارم کی ایک ہی گھوری سے وہ اندر تک کام گئی یارم نے گھورنا نہ چھوڑا تو خود ہی اس سے قریب آ گئی گوٹ کر کینچ کر اپنی باہوں میں لے کر ایک ہی پل میں اس سے پیوز کر گیا لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کے سامنے یارم خود بے بس تھا کیونکہ یارم کے اندر کا درندہ بھی روحیں یارم سے عشق کرتا تھا اور اس کے عشق کے سامنے روح بھی گھٹنے دیکھنے پر مجبور ہو گئی صبح یارم کی آنکھ کھولی تو روح اس کے بلکل قریب سو رہی تھی پہلے یارم کتنی دیر اسے دیکھتا رہا پھر شہارت سے اس کے لفوں پر چھوڑ گیا روح نے اگلے ہی لمحے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا آپ کوئی شرم نہیں آتی کسی سوہے ہوئے انسان کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہوئے روح اپنی شرم ایک سائی رکھتی غصے سے پوچھنے لگی جبکہ یارم بہت دلچسپی سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا نہیں مجھے بلکل بھی شرم نہیں آتی میں بہت ہی بے شرم انسان ہوں اور تمہارے ساتھ کچھ بھی کرتے ہوئے تو مجھے بلکل بھی شرم نہیں آتی کہتے ہوئے شرم ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر چکا اور پیاری سی شرارت کی اس کے لبوں کو بخشتا ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا پھر مسکر آیا اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں کو دوبارہ اپنا نشانہ بناتا روح اسے دھکا مارٹی اسے قریب سے اٹھ گئی آپ جیسے بے شرم لوگ کو شرم دلانا اچھے سے آتی ہے مجھے وہ اپنا حیاء سے دھمکتا چہرہ پھر کر بولی اب اٹھے فوراں رات حیصر بھائی نے فون کیا تھا نا کہ ہم گھومنے جا رہی ہیں اگر آپ کو آنا ہے تو آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ روح نے ایسے کہا جیسے اسی کا پلین ہو جانے کا میرے ہی پلین میں میں تم سے اجازت نہیں مانگو گا جانے کی شرم نے اسے بتانا چاہا کہ گھومنے کا پلین اسی کا ہے یارم اس وقت میں کوئی بحث نہیں جاتی میرا موڈ بہت اچھا ہے اور میں جا رہی ہوں تیار ہونے وہ خوشی خوشی جانے لگی کہ یارم نے اس کا ہاتھ پر کر کھینچا جس سے وہ سیدھی اس کے سینے پر گری بیبی وہ جو لیلا ہے نا تیار ہونے میں تقریباً پانچ گھنٹے لگائے گی تب تک ہم اپنے ہونے والے بچوں کی پلیننگ کرتے ہیں نا اس کے بعد سن روح کو ایک بار پھر شرم ہائے آنے آگے رہا جبکہ یارم پیار سے کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ قید کر دیئے یارم میرے ساتھ فری ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اس وقت میں بلکل بھی آپ کی کوئی بات نہیں ماننے والی پیچھے ہٹیں وہ نصے چھوکا کر بولی جبکہ یارم ہاتھ چھوڑانے کی ناکام کوشش کی ہاں تم نے کہہ دیا اور میں پیچھے ہٹ گیا کویا یارم نے اس کا مزاق اڑایا کبھی تو دیکھ لیا کریں دن ہے رات ہے اب صبح دس بجے آپ کا رومنس کرنے کا موڈ ہو رہا ہے غلط بیانی مت کرو میں رومنس کی بات نہیں اپنے ہونے والے بچوں کی پلیننگ کی بات کر رہا ہوں اب مجھے پلکل ڈسٹیاب مت کرو وہ اسے آنکھیں دکھا تھا ایک بار پھر سے اس پر جھگا یارم رو نے آخری کوشش کی اسے رکنے کی مگر وہ اجارہ میں کیا جو رک جائے آخری رو نے اس کے شرطوں کے سامنے امت ہار کر اپنا آپ اس کے حوالے کر ہی دیا عزر شارف لیلا ماسومہ چاروں گاڑی میں بیٹھے اس دونوں کا انتظار کر رہے تھے جلدی کرو یار کہا بھی تھا ہم لوگ جلدی نکلیں گے اسی لئے تو رات کو بتایا تھا تاکہ سب لوگ وقت پر تیار ہو جاؤ تاکہ ہم وقت پر نکلیں عزر نے صرف پہلی لائن ہی اونچی آوازیں بولی تھی باقی تو وہ صرف من میں آیا تھا ہاں کیا کہہ رہے تھے تم یارم نے باہر آتے ہوئے اپنا سمان گاڑی کی دکھی میں رکھتے ہوئے پوچھا کچھ نہیں میں تو بس پوچھ رہا تھا کہ تمہیں اور وقت چاہیے تو ہم یہاں انتظار کر لیتے ہیں تم لوگ آرام سے آجاؤں عزر کی بادوار شارف کا کہہ کا بولند ہو اسی کیا دورے پڑھنے لگے ہیں شارف نے شارف کو کہہ کا لگاتے دیکھتے ہوئے پوچھا دوا کرو ڈیویل تم تو جانتے ہو اس باگل کو عزر نے اس کا دیان بٹایا جب رو بھی چلدی سے بھائر آ گئی آنج یارم کی منمانیوں نے انہیں بہت لیت کر دیا تھا اس وقت بھی یارم اسے ایسے نظر سے کھو رہا تھا کہ رو کو اس کے ارادے حدرناک لگے ہم چھے لوگ جا رہے ہیں رو نے ہوشی سے پوچھا چھے نہیں ساتھ ماں سوما نے ایک چھوٹا سا دبا اس کے طرف ہڑھاتے ہوئے کہا جس سے رو نے ہوشی سے دھام لیا وہ یارم کی طرف دیکھنے لگی جو اسے کھولنے کا اشارہ کر رہا تھا رو نے دبا کھول کے دیکھا تو اسے یقینی ہی آ رہا تھا اس کا شونو زندہ تھا وہ بے یقینی سے اپنے سامنے ہلتے چھلتے اپنے شونو کو دیکھ رہی تھی جو اپنی دوست کو دوبارہ پا کر بہت خوش نظر آ رہا تھا اس دن ہم تمہیں لے کر ہسپتال چلے گئے جبکہ ماں سوما اور لیلا شونو کو بچانے میں لگ گئیں ان دونوں نے اسے بچا لیا اس کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے حالت اتنی حراب ہو گئی تھی کہ اس کا بچنا مشکل تھا اس لیے میں نے تم سے کہا کہ وہ مر چکا ہے کیونکہ میں نہیں جاتا تھا کہ تم بعد میں زیادہ اداس ہو یا اب اسے اپنے سامنے مرتے دیکھو ویسے بھی لڑکیاں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں ایسے جذبات شاریف شرارت سے بولا تو ماں سوما نے اسے گھوڑ کر دیکھا تم کچھ زیادہ نہیں گھوڑنے لگی مجھے شاریف نے بتلے میں اسے کھوڑ کر پوچھا شاریف نے بتلے میں اسے کھوڑ کر پوچھا اچھا میں سمجھ گیا شاریف نے اپنے فرزی کالر چھاڑتے ہوئے اپنے آپ کو ہینسم کہنا جہاں ڈونٹ وری میرا ٹیسٹ اتنا بھی حراب نہیں ہے ماں سوما نے اسے آکھ لگائی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی جبکہ آرم اور ہیسر دونوں نے اس کے کندے پہ ہاتھ اک کر اسے دلاسہ دیا تھا وہ لوگ اس وقت دوبائی کے سب سے بڑے پیچھ پر موجود تھے یہ علاقہ ویسے بھی ہر طرف سے سمندر میں گھرا ہوا تھا ہندی آوائیں چہرے کو چپکے سمندر کی بڑی بڑی لہریں ان کے پیرو کو چھو کر واپس سلی جاتی کھلتی دھوپ میں بھی روح کو سردیے کا احساس ہو رہا تھا لیلہ اور ہیسر ایک دوسرے کے ساتھ دنگے پاؤں کیلئے مٹی پٹیل رہے تھے جبکہ ماسومہ اور رو دونوں اپنے شانوں سے کھل رہی تھیں روح نے جلدی ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ ماسومہ میں شانوں کے ساتھ بہت اٹیچ ہو چکی ہے اور شانوں بھی کافی حد تک ماسومہ کے ساتھ گھل مل چکا ہے اب اس کی ایک نہیں بلکہ دو دو دوست تھیں اور دیر پانچ یارم نے روح کو کچھ دور آنے کا اشارہ کیا جبکہ شاریف اسی کی طرف چلا رہا تھا روح تمہیں ڈیویل بلا رہا ہے اسے یارم کا پیغام دیتا شانوں کی طرف آیا مجھے یہاں ڈیویل نے بھیجا ہے کوئی غلط مطلب مت نکالنا اسے ماسومہ کو دیکھ کر بولا میں کیوں غلط مطلب نکالوں گی ماسومہ نے نہ سمجھی سے پوچھا سوری اب تمہارا کوئی بھروسہ نہیں شاریف بینیازی سے کہتا اپنی چیپ میں ہاتھ ڈالے ڈیلنے لگا کیوں آئے ہیں اسے روح کا ہاتھ دام کر پوچھا گھومنے پھرنے شرور نے ماسومہ سے جواب دیا بہتیار یارم کی ڈیمپل نمائی ہوئے ہاں میرا بیبی وہ تو ہم آئے ہیں لیکن آج یہاں ایک اور حاص بات بھی ہے شاریف نے اسے حصر اور روح کے بارے میں بتانا چاہا آج تمہارا بھائی تمہاری بھاپی کو پرپوس کرنے والا ہے اسے لیلہ اور حصر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کیا سچ شرور نے ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھا اس پر یارم نے اس پر مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہی لائی ہزر چلتے چلتے اچانک ہی زمین پر بیٹھ گیا لیلہ نے گاورا کر دو قدم پیچھے اٹھائے لیکن پھر مسکراتی وہ جانتی تھی ہزر کیا کرنے والا ہے ماسومہ نے اڑتی اڑتی خبر اس تک پہنچا دی تھی ہزر اس کے سامنے زمین پر بیٹھا تھا پھر اس نے اس کا ہاتھ دھاما میں نے سنا ہے کہ تم ڈیڑھ مہینے پہلے والے پرپوسر کا کوئی جواب دینے کا ارادہ نہیں رکھتی ہو تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار پھر سے تمہیں اپنی محبت کا احساس سلاؤں سو مس امی لیلہ میں تمہیں مسس حیزر رنانا چاہتا ہوں کیا تم میری محبت کو قبول کروگی ہزر کو پورا یقین تھا وہ انکار نہیں کرے گی لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا بے ایک تیار ہی لیلہ کی آنکھ سے کانسو گی رہا جو اس سے فوراں صاف کرنا چاہا لیکن دونوں ہاتھ ہزر کے ہاتھوں میں ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر پائی ان آنکھوں کو چھپانے کی کوشش مت کرو لیلہ تم بھی ایک عام لڑکی ہو ایک عام لڑکی جیسے دل رکھتی ہو بہادر مت بنا کرو یہ ہزر تمہارے اندر باہر ہر انداز سے واقف ہے ہزر کے بس کہنے کی دیر تھی جب لیلہ زمین پر بیٹھی اور اس کی باہوں میں سما گئی جبکہ ان سے کافی دور فاسے پر کھڑی رو یارم سے چپ کی ناج رہی تھی جبکہ اس کی اس ماسوم حرکت پر یارم اسے اپنے ساتھ لگائے مسکرائے جا رہا تھا جبکہ دور ماسومہ شانو کو اپنے قلے لگائے سالیاں بچانے بھی مصروف تھی شارف پاس کھڑا اپنے لیے ایک ایسے ہی دن کا انتظار کر رہا تھا ارے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں آپ سب یہی رکھ جائیں رو نے انہیں جاتے دیکھ کر کہاں اب تو ہمارا گھر بھی بہت بڑا ہے یہاں آپ سب آسانی سے رہ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ماسومہ ہم رات کو ہزر بھائی کی شادی کی پلاننگ کریں گے اسے پاس کھڑی ماسومہ کو دیکھ کر کہاں جس پر کچھ فاسے پر کھڑی لیلہ کی کال سرخ ہونے لگے اتنی جلدی شادی شارف نے کہاں ہاں تو کیا ہزر بھائی لیلہ کو صرف پر 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 کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں اب لیلہ نے ہاں کر دی ہے تو ہمیں شادی کی پلاننگ کرنی چاہیے ارے میں تو کہتی ہوں اسی ہفتے کی کوئی اچھی سی دیکھ دیکھ کر ہم ان کا نکاح کریں گے رو نے گویا ایک اور دھماکہ کیا ایک منٹ ایک منٹ رو پہلے دھولا اور دھولن سے تو پوچھو تمتوں اپنی پلاننگ کیے جا رہی ہو شارف نے کہاں بھائی جو کچھ میری گوڑیا کہہ رہی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میں کسی بھی وقت دھولہ بننے کے لیے تیار ہوں اسے لیلہ کو دیکھ کر مسکر آیا ہاں لیکن لیلہ کو تو اتراز ہو سکتا ہے اس سے بھی پوچھ لو اس میں شارف بولا جبکہ سب کو اپنے طرف متوجہ پا کر لیلہ اپنی آنکھیں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی مجھے کیوں دیکھ رہے ہو سارے میں کیا بولوں لیلہ کنفیوز سی بولی وہ بول سی لڑکی آج کی دن میں انہیں اپنے بہت سارے چھپے ہوئے انداز سکھا رہی تھی جو کوئی نہیں جانتا تھا لیلہ پی بی شرماتی بھی ہے یہ تو کمال ہو گیا شارف نے نعرہ لگایا میں شرما نہیں رہی میں تو بس بتا رہی ہوں لیلہ اپنی حیاتھ چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی جس پر سب ہی کیکہ لگا کر رسے لگے تو بس ڈیسائیڈ ہو گیا ہزر اور لیلہ کا نکاح اسی ہفتے ہوگا شارف نے روح کو دیکھ کر کہا جب سے شادی کی بات ہوئی تھی روح اور معصومہ دونوں ہی لیلہ کے پاس پہتھی تھی تبکہ یارم اور شارف ہزر والے کمرے میں تھے چلو اب ڈیسائیڈ تو ہو گیا کہ شادی اسی ہفتے ہوگی تمہیں کیا لگتا ہے کونسا دن سب سے بہتر ہے نکاح کے لیے میرے حیال سے اس جمعے کو نکاح کرتے ہیں مبارک دن ہے سب کچھ مبارک ہوگا اور ویسے بھی کوئی شوہ شرابہ ہوگا نہیں صرف سادھی سے نکاح کریں گے اور رخصتی ہزر نے کہا کیا مطلب شوہ شرابہ نہیں ہوگا روح جو ابھی ان کے لیے چائے لے کر آئی تھی پوچھنے لگی دیکھئے ہزر بھائی آپ کو کوئی شوق نہیں ہوگا شوہ شرابے کا لیکن لیلہ نے اپنی شادی کے بارے میں کیا کیا سوچا ہوگا نہ جانے کیا کیا خواب سجا کے پیچھی ہوگی اور آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں یہ شوہ شرابہ نہیں ہوگا ہم ساری رسم ادا کریں گے صرف نکاح اور رخصتی یہ کیا بات ہوئی ہم ساری رسم ادا کریں گے میری شادی بھی اتنی زادگی سے ہوئی کوئی رسم نہیں ہوئی آپ کو کیا پتہ لڑکیوں کا کتنا شوق ہوتا ہے اپنی رسموں کا شادی زندگی میں صرف ایک بار ہی تو ہوتی ہے اسے بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے مہائیوں مہندی کریں گے دن ڈالیں گے پھر دھوم دھام سے نکاح ہوگا پھر شادی پھر رخصتی اور پھر ولی ماں ساری رسم ادا ہوں گی اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے سادگی سے شادی کرنے کا تو دولن کوئی اور لے لے لیلہ آپ سے شادی نہیں کرے گی روح اسے سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی گائز اب وہ ہوگا جو میری بیوی چاہے گی شارف نے اوڈر دیا ہاں یار ویسے بھی روح بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے لڑکیوں کی کتنی خواہش ہوتی ہوگی شادی کی اور ہم کیسے سادگی سے شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں ویسے بھی یہ لیلہ کی پہلی شادی ہے ہمیں اس کے سارے ارمان پورے کرنے چاہیے شارف نے سمجھ داری کا ثبوت دیتے ہوئے کہاں ابے ہوئے لیلہ کی یہ پہلی شادی سے تیری کیا مراد تھی یہ لیلہ کی پہلی اور آخری شادی ہے اسے تب ہی کیا ارے یار میرا وہ مطلب نہیں تھا میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ لیلہ کی پہلی شادی ہو سکتا ہے کچھ دن میں اس کا موڈ بڑھل جائے شارف نے ہودی اپنے لئے مصیبت بلالی تھی رک بیٹا پہلے میں تیرا موڈ درست کرتا ہوں اسے اسے سوٹ کر اس کی طرح بڑھا جبکہ اس کی حالت دیکھ کر شارف لائف شو دیکھنے کیلئے سامنے سوفے پر آبیٹھا وہ کمرے میں آیا رو اپنی شونوں کو اس کی جگہ پر رکھے بڑے آرام سے اس کے ساتھ باتوں میں مصروح تھی یہ نہیں تھا ہمارے ساتھ تو سب کچھ کی ٹھیک تھا یہ بھوتنا پھر سے آ گیا شارف کو غصہ آیا رو ابھی کے ابھی اس کو یہاں سے نیچے کرو کتنی با کہا ہے تمہیں میرے بیٹ پر مت رکھا کرو اسے وہ غصے سے تنفن کرتا اس کے پٹے کو پکڑ چکا تھا یارم میں بول رہی ہوں اس کو ذرا سے بھی چوٹ لگی تو میں ابھی آپ سے بات نہیں کروں گی رو نے دھمکی تھی جبکہ اس سے پہلے ہی یارم اسے پٹے سمیے سبین پر پھینک چکا تھا یارم یہ آپ نے اچھا نہیں کیا آج سے میں آپ سے بلکل بات نہیں کروں گی وہ غصے سے کہتی اپنے شونوں کی طرف لپکی جو اس کی طرف تھوڑ کر واپس آ رہا تھا اسے میرے کمرے سے نکالو فوراں ابھی کے ابھی رو کو اس کے طرف واپس جاتا دیکھ کر وہ بھی اس کی طرف لپکا شونوں کہیں نہیں جائے گا یہ ہمارے کمرے میں رہے گا رو نے فیصہ کون انداز میں کہا رو اگر یہ ہمارے کمرے میں رہے گا تو میں یہاں نہیں رہوں گا شیارم نے بھی اسی کے انداز میں فیصہ سنایا جس پر رو نے باہر کی دروازے کی طرف اشارہ کر دیا مطلب آپ جا سکتے ہیں رو تم اس کتے کے لیے مجھے کمرے سے نکال رہی ہو یارم شوک میں تھا جب آپ یہ کتے کے لیے اس کمرے کو چھوڑ سکتے ہیں تو مجھے بھی آپ کو کمرے سے نکالنے میں کوئی اطراز نہیں آپ جا سکتے ہیں رو نے ایک بار پھر سے دروازے کی طرف اشارہ کیا جس پر یارم غصے سے باہر نکل کر سیدھا حیزر اور شارف والے کمرے میں آ گیا جہاں حیزر اور شارف اسے دیکھ کر مسکورا رہے تھے مطلب دوبائی کے ڈون کو بیوی نے کمرے سے نکال دیا اسے نے اونچے آواز پر کھیکا لگایا جس پر یارم ان دونوں کو آنکھیں دکھا تھا ان کے پیچھ آ لیٹا صبح ہوتے ہی شادی کی دیاریاں شروع ہو گئی رو کے مطابق آج کے دن ہی دن ڈالنے کا تھا تب ہی جا کر جمعے کے دن پر ان کا نکاح ہونا تھا رو کے آرڈر کے مطابق نکاح تک وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے تھے اور آج ہی انہیں مائیوں بیٹھنا تھا رو یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو تم تم تو میری سائٹ پہ ہوگی ہو اسے نے اسے سمجھانا چاہاں ارے نہیں ہی سر بھائی میں اور ماں سومہ لیلا کی سائٹ پہ ہیں اور یارم اور شاریف بھائی آپ کی سائٹ پہ سومہ لڑکی والی اور آپ لوگ لڑکے والے اسے شاریف اور شاریم کو بتایا نہیں گڑیا تم میری سائٹ پہ ہو اور تمہارے علاوہ ان سب کو میں لڑکی والی سائٹ پہ پیش دیتا ہوں مجھے بس میری گڑیا چاہیے اپنی سائٹ میں اسے نے بہت پیار سے کہاں مطلب میں اکیلی آپ کی سائٹ اور یہ سارے لیلا کی سائٹ رو نے مو بنا کر کہاں ہاں تو رو شادی ہو رہی ہے کون سا جنگ ہو رہی ہے جو تمہیں پوری ٹیم کی ضرورت ہے شاریف نے لکما دیا ارے کیوں میں ہوں تمہارے ساتھ شاریف اسے قریب آ کر کھڑا ہوا یہ ماسومہ اور یارم لیلا کی طرف میں اور تم ہی سر کی طرف شاریف نے کہاں لیکن مجھے نیگ نہیں ملے گا نا رو نے ماسوم سے شکل بنا کر کہاں جس سے یارم کے ٹیمپل نمائی ہوئے کیوں نہیں ملے گا بہن کو تو اتنا کچھ ملتا ہے شاریف اس کی شکل دیکھ کر بولا ہاں شاریف بھائی بہن کو بہت کچھ ملتا ہے لیکن سالیوں کو بھی تو بہت کچھ ملتا ہے نا اسے شاریف کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے بتایا جس پہ یارم کی مسکرات ایک بار پھر سے کھل اٹھی ڈونٹ وری رو تمہیں زیادہ ملے گا اسر فوراں سے بولا کہیں وہ سچ میں پارٹی چینج نہ کر لے اور یہاں کھڑا ہر انسان جانتا تھا یہ رو کا حصر کی طرف ہونا کتنا ضروری ہے ارے رو تم فلحال لڑکے والے کی طرف سے ہو جاؤ جب نیکی باری ہوگی تب تم لڑکی والے کی طرف سے ہو جانا مطلب ایک تیر سے دو شکار شاریف نے اس کے کان میں کہا چھیک ہے بھائی میں آپ کی طرف سے ہوں لیکن جب دھولن کو آپ کے پاس لاکے بٹھائیں گے نا میں لڑکی والوں کی طرف سے ہو جاؤں گی رو نے فیصلہ کر لیا میمانوں میں آپ کسے کسے بلانا چاہیں گے ایک لس بنا دے رو نے کہا کوئی لس بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم چند لوگ ہوں گے شادی پہ کیا مطلب کوئی دوست کوئی فرنڈ کوئی فیملی میمبر کیا کوئی نہیں ہوگا رو نے حیران کیسے پوچھا ہم سب ایک دوسرے کے دوست ہم سب ایک دوسرے کے فیملی میمبرز ہیں ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے اس سے نے مسکرہ کر بتایا تو رو بھی خاموش ہو گئی جس طرح کا وہ کام کرتے تھے ان کی کوئی فیملی یا دوست ہوگی یا وہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی ان سب کے سنگت میں وہ بھول جاتے تھی کہ وہ لوگ آخر ہیں کون